بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ سب کو اپنے چینل ہلدی لائف ٹپس میں خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کچھ پیکو کے ڈیزائنز جیسے کہ آپ لوگ میرے ہر پیکو کی ڈیزائن کی ویڈیو کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور ساتھ ہی میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں تو اسی لئے میں آپ کے ساتھ مزید کوشش کرتی ہوں کہ خوبصورت سے پیکو کے ڈیزائنز شیئر کر سکوں چلی اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کچھ نیو پیکو کے ڈیزائنز جو نہ صرف آپ ڈپٹوں پر لگا سکتے ہیں بلکہ اپنے فراکس پر بھی یوز کیا جا سکتے ہیں ان کا پیکو کا ڈیزائن نمبر ون بیسیکلی یہ پلاسٹک کے رنگز کی مدد سے بنایا جاتا ہے اور یہ بہت خوبصورت لگتا ہے زیادہ تر خواتین اپنے ڈپٹے کے پلوں پر ان کو لگوانا پسند کرتی ہیں ساتھ ہی آپ اس کو اپنے کمیز پر بھی لگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ اپنے سٹالرز کو بھی اس کی مدد سے ڈیکور کیا جا سکتے ہیں ساتھ ہی آپ اپنے فراک کے گھیر پر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں جس سے فراک کی گھیر میں ایک خوبصورتی آ جاتی ہے چلیے اب ہم نیکسٹ ڈیزائن کی طرف چلتے ہیں جس کو رنگ ڈیزائن بھی کہا جاتا ہے اس رنگ ڈیزائن کا استعمال آپ اپنے دپٹے پر کر سکتے ہیں بازوں پر کیا جا سکتا ہے ٹراؤزر پر بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ آج کل جو بچیوں کی پینٹس چل رہی ہیں ان پر جو ہے اکثر کہیں موٹیو لگا ہوا ہوتا ہے کہیں پر اس طرح سے کہیں پر اس کے علاوہ پیچز لگائے گئے ہوتے ہیں تو اس طرح سے بھی ڈیکور کیا گیا ہوتا ہے مور آور آپ اس رنگ پیکو کی مدد سے بھی اپنے بچیوں کی جو پینٹس ہیں ان کو ڈیکور کروا سکتے ہیں دیکھئے یہ جو ڈیزائن نمبر تھری ہے یہ بہت خوبصورت اور نیو ڈیزائن ہے جو مارکیٹ میں بھی نیا نیا ڈیزائن آیا ہے پیکو کا خواتین کو یہ پیکو کا ڈیزائن بہت زیادہ پسند آتا ہے اور وہ بہت چھوک سے پیکو کا ڈیزائن اپنے ڈپٹوں پر کرواتی ہیں یہ ڈیزائن تھوڑا سا ایکسپینسیو ضرور ہے لیکن ڈپٹوں پر کیا ہوا بہت خوبصورت لک دیتا ہے اس طرح کے ڈیزائن اموماً جو ہے کنٹراس میں اچھے لگا کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ کا ڈپٹہ جس کلر میں ہے جو اس کا بیس کلر ہے اسی کلر میں اگر آپ پیکو کروالیں گے تو آپ کے ڈپٹے میں جو پیکو نے خوبصورتی والی لک دینی ہے وہ نہیں دے گی یہ تھا ڈیزائن نمبر 3 چلیئے اب ڈیزائن نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں یہ ہے ڈیزائن نمبر 4 اسے لٹکن پیکو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے یہ بھی پلاسٹک کے رنگز کے اوپر بنائی جاتی ہے لیکن اس کی ڈیزائننگ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے اس کے نیچے جو ہے ٹیسل اٹیچ کیے جاتے ہیں اس طرح سے اس پیکو کو بنایا جاتا ہے اور یہ بہت خوبصورت لگتی ہے دپٹےوں کے پلووں پر لگی ہوئی یہ تھا میرا ڈیزائن نمبر 4 جو کہ بہت خوبصورت اور فینسی ڈیزائن ہے جیسے آپ ڈیفرنٹ اوکیجنز پر جاتے ہیں تو ان اوکیجنز پر جانے کے لئے اپنے دپٹوں کو آپ اس پیکو کی مدد سے ڈیزائن کروا سکتے ہیں اب ہم ڈیزائن نمبر 5 کی طرف چلیں گے یہ جو لاسٹ ڈیزائن آپ دیکھ رہے ہیں بیسیکلی یہ سمپل جو پیکو ہوتی ہے اس کی مدد سے اور موٹیوں کی مدد سے بنائی جاتی ہے آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اس میں ملٹی کلر کے موٹی لگواتے ہیں یا ایک ہی کلر کے موٹی پوری پیکو میں لگوا لیتے ہیں یہ تھی میری کوئی چھوٹی سی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے جاتے جاتے چھوٹا سا کومنٹ ضرور کیجئے گا تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو سکے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا